ان دنوں دلی واسی دوہری مار جھیلے کے لیے مجبور ہے دراصل دلی میں شیط لیر اور کورے کی دوہری مار پڑی ہے اور نئے سال کے پہلے دن لوگوں کا سامنا کڑکڑ آتی ٹھنڈ اور دھن سے ہوا دلی کے سبی علاقے میں ایک جیسا حال رہا صبح صبح ویرے پاس کی چیزوں کو دیکھنا بہت مشکل تھا حالانکہ بعد میں جب دھوپ نکلی تو دھن کم ہوئی لیکن لگاتار دلی میں ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے ایر کولٹی انڈیکس لگاتار خراب ہے جس کے وجہ سے دلی والوں کو دبل پرابلم کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ویزیبیلٹی کم ہونا کے چلتے جو نئے سال کے شروعات ہوئی وہ دھن کے ساتھ ہوئی بہت ساری فلائٹس لیٹ ہوئی ٹرینی رد کی گئی اور لوگوں کو آواجاہی میں بھی دکت پیش آئی دیکھیں اسی بیچ موسم ویبھاگ نے الرڈ جاری کیا ہے اس کے علاوہ آج اگلے کچھ گھنٹوں میں بارش بھی ہو سکتی حالانکہ کل بھی دلی یوپی کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد موسم ویبھاگ نے الرڈ جاری کیا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اور آنے والے ایک دو دن بھی ڈلی اور یوپی کے کچھ علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے ادھر پہاڑوں پہ لگاتا برباری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پہاڑوں پہ ہو رہی برباری کا اثر میدانی علاقوں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے موسم ویبھاگ نے اورنجے لرڈ جاری کر یہ کہا ہے کہ آنے والے ایک ہفتے دس دن تک یوپی کے تمام علاقوں میں مدر پردیش اتر پردیش اور ڈلی جو سینٹرل انسی آر کا علاقہ وہاں پہ تھند بڑھے گی شیط لہر چلے گی اور لوگوں کو احتیاط ان کہا گیا ہے کہ پولیشن ہونی کی وجہ سے ائر کوالٹی نیکس میں جو ڈکت ہے اس کی وجہ سے ماسک استعمال کریں پہنو پر ہو رہی برباری کی وجہ سے میدانی علاقوں میں ٹھن بڑھ گئی ہے جمہو کشمیر سے لے کر ہیمانچل اور ترکھن سے لے کر راجستان تک کڑاکی کی سردی پڑھ رہی ہے بلکل دیکھئے نیا سال پر گھاتی میں زبردست برپباری ہوئی گلمرگ سفید چادر میں لپٹا تو وہیں ہیمانچل کی وادیاں بھی سفید ہو گئی دیکھئے پانچ تصویریں اس وقت آپ کو سب ہی تصویریں ایک جیسی دکھائی دے رہی ہوں گی الگ الگ جگہ ہی کی ہیں چونکہ ہر جگہ برفباری کا علم چل رہا ہے سلانیس کا لطف اٹھا رہے ہیں تو اس کے چلتے تھنڈ بھی بڑھ رہی ہے پہاڑوں میں جو برفباری ہو رہی ہے اس کا اثر میدانی علاقوں میں بھی خاص طور پر دکھائی دے رہا ہے آپ کے چیویسکین پر شوینگر کی تصویریں دیکھئے کتنی دھنچائی ہوئی ہے برفباری ہوئی ہے لگاتار پچھلے ایک ہفتے سے جو پہاڑی علاقے ہیں شوینگر جمہ کشمیر ہیماچل اترگن ان تمام علاقوں میں برفباری ہو رہی ہے دیکھئے سفید چادر سے پورا علاقہ دھگ گیا ہے پیڑوں پر بھی برف دکھائی دے رہی ہے اور آنے والے کچھ ہفتوں میں اسی طرح سے حالات بنے رہیں گے بلکل موسم ویبھاگ نے اورنج ہلٹ بھی جاری کیا ہے اور پہاڑوں پر بھاری برفباری اور میدانی لاکھوں میں ٹھنڈ بھی بھاری ہے میدانی لاکھوں میں شیط لہر کا پرکوپ ہے دھند کا پرکوپ ہے گھرے کا پرکوپ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ دلی انسیار میں پولیوشن کا بھی پرکوپ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ایک والیٹ انڈیکس دن با دن خراب حالت میں پہنچتا جا رہا ہے اور ان دنوں جو دلی انسیار واسی ہیں وہ دوہری مارچ ہیلنے کے لیے مشبور ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گلمر کی تصویریں ہیں بہت بڑا یہ ٹورزم سپوٹ ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور لوگ اندزار کرتے ہیں کہ گلمر میں برف پڑے اور شیلانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کی برف پڑی ہے اور شیلانی اس کا لفتے رہے اس کا مزہ لے رہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے بھاری بھاری ہوئی ہے یہ بنی حال کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں قریب چار فٹ اوچھی برف یہاں گری ہے اور جس کی وجہ سے آواج آہی میں دکت پیش آ رہی ہے بلکل چلیے سب سے پہلے ہم شملہ کا روک کریں گے میرے چار سہیوگی اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور رجت گریٹا نویدہ سے راکیش راجستان سنجھ میرٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور شملہ سے بھی میرے سہی ہوگی اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں امیش تو سب سے پہلے امیش میں آکر کرنا چاہوں گی شملہ میں لگا تار برف باری ہو رہی ہے آلم کیا ہے موسم ویبھا کا کیا کچھ کہنا ہے آنے والے دنوں میں کیا یہ برف باری یوں ہی جاری رہے گی بلکل آلم کی بات کہے تو جس وقت جہاں میں ابھی کھڑا ہوں تو وہاں کھڑا ہو رہ پانا مشکل ہے آپ سو سکتے ہیں کہ شونے سے نیچے تاپ بان جارہا ہے اور بہت زیادہ سردی حمارشہ پردیش کے پہاڑوں میں اس پر پڑ رہی ہے شملہ کی بات کرتے ہو شملہ میں بھی شونے سے نیچے تاپ بان چلنا ہے آسمان میں بالکل کالے بادر ہے اور موسم ویبھاک نے آنے والے چار دنوں کے لیے حمارشہ پردیش میں بھی الٹ زاری کیا ہے برپ باری ہوگی بارش ہوگی تھنڈی ہواین چل رہی ہے اور کسی وقت بھی اوپری علاقوں میں برپ باری ہو سکتی ہے اور اوپر جو پہاڑی انچے علاقے وہاں بھی برپ بار لگاتا جاری ہے لگ بگ تین چار دنوں سے یہ برف کر رہی ہے شملہ میں بھی تاپ مان کافی کمیں آسمان آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ صبح ہوئی ہے جبکہ آٹھ میں سے زیادہ کا وقت ہو گیا بلکل اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور کورا بھی ہمانچہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں دیکھنے کو امیش میرا آپ سے سوال اگلہ یہ ہوگا کہ موسم بھیباگ نے آورنجنلٹ جاری کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے ایک ہفتے زیادہ زیادہ لگاتا اور برف باری ہوگی تاپ مان گرے گا بہت سارے سیلانی ان موقعوں پر پہاڑوں کی یاترہ پہ جاتے ہیں ٹورزم سپورٹ ہے شملہ بہت بڑا تو کس طرح کی دکتیں خطرہ ہے کہ کس طرح کی احتیاط برتنے چاہیے ان لوگوں کو جو میدانی علاقوں سے وہاں پہ گھومنے فرنے کے لے گئے ہوئے ہیں دیکھیں خطرہ جیسی بات نہیں ہے لیکن بہان چلاتے ہوئے ایک بڑی سافدانی ضرور برتنی چاہیے لوگ جو بھی باہر سے آتے ہیں ان کو پہاڑی شرکوں پہ چلنے کا بہت نہیں ہوتا ہے برپ پہ فسرنے کے زیادہ خطرہ رہتا ہے اور ایسے میں پولس وفستہ چاہ چاہ بند رہتی ہے لیکن شرکوں پہ جو باہن چلتے ہیں ان کو لے کے ضرور ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے اور جو لوگ بہار سے پہاڑوں میں برپ باری کا آنند لینا آتے ہیں چھوٹیوں کا آنند لینے آتے ہیں ان کو ضرور اپنے ساتھ گرم وستر لینے کی رکھنے کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ شملہ کا تاپمن بلکل پہاڑوں کا تاپمن بلکل شونے سے نیچے جا رہا ہے تو ایسے میں اگر برپ باری کا آنند لینا ہے موسم کا آنند لینا ہے تو ضرور اپنے ساتھ احتیاط بڑھتے ہیں اور جو سافدھانیاں ان کا پانند کریں جی جی امیش شلی ہے رجت میرے ساتھ گریٹر نویڈا سے اس وقت چوڑے ہوئے ہیں رجت گریٹر نویڈا کی ستھیتی کیا ہے چونکہ اگر ہم نئے سال کی بات کریں تو ہم نے کل دیکھا تاکہ کس طریقے سے یہاں پر فوق کا اثر دکھائی دیا زیرو ویجویلیٹی رہی ہے آج اسکتی کیا بنی ہوئی ہے حالانکہ آج فوق تو نہیں ہے لیکن اگلے ایک دو گھنٹوں میں بارش کا بھی انوان جتایا گیا ہے جبلکور ایک طرف پہاڑی لاکھوں میں جب سے برفواری شروع ہوئی ہے تب سے دلی انسیا سمیت پورے اترباعت میں تھنڈ کا پرکور پہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے ہم اس وقت گیٹا نوڈا موجود ہوں حالانکہ آج کورا نہیں لے تھنڈ ہے وہ ٹھٹورتی ہوئی ہے لوگوں کو کافی پریشانی محسوس کر رہی ہے لوگ ہیں گھروں میں خید ہو چکے ہیں سالکو پر بے وجہ لوگ گھومتے ہوئے نجن نہیں آرے لیکن ہاں ابھی بھی تصمیر ہے کہ دیکھو کہ لوگوں کی آبا گوان ہے بے ہے دی سلو موسن میں ہے تلیلہ کہ یہ تھنڈ کا پرکور پہ جو لگاتر بڑھ رہا ہے اس کے چندے لوگوں کو گھروں میں ہی خید کر لیا ہے اور جو تاپوانے گیٹن نوڈا کا جو ڈکھ دیا ہے وہ دیس سیل سے لگا ہے کل سے جو تاپوانے گرا ہے اور موسن بیبا کی مہنے تو نوڈا کے سمیت جو تمام جو دلی سمیت آج بارس ہونے کے بھی انوان ہے جو لگاتا تیمپریچر ہے وہ گرتا ہوا جا رہا ہے لوگ ہیں کہ گھروں سے ہی اب بے ہے دی کم نکل رہے ہیں حالانکہ جو لوگ نکل رہے ہیں کمپنیوں والے ہیں جو کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں وہ گرم کپڑے پہن کر ہی نکل رہے ہیں جی رجت رکھ کرتے راجستان کا راجستان میں بیٹھ ایک ہفتے سے لگا تھا ٹھنڈ بڑھ رہی ہے اور کچھ علاقوں میں تیمپریچر مائنس ون بھی پہنچ گیا تھا راجستان میں کس طرح کے حالات ہیں اور وہاں پہ کس طرح کا الٹ جاری کیا گیا ہے راکیش آپ سن پا رہے ہیں مجھے بلکل نشی طور سے بتا دیں بلکل سن پا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ یہ راجستان میں ٹھنڈ پرچند ہے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر گرمیوں کی اگر بات کر لے تو ٹالیس سے پتہ دگری تر تاپمان چلا جاتا ہے لیکن آج اس طرح یہ ہے کہ یہاں جو پہاڑی علاقے ہیں تیملا ان سے بات کر لے ان سے بھی لگاتار ٹھنڈا چل رہا تھا اگر سوموار سے لگاتار یہاں پر جو پارا ہے مائنس میں چل رہا تھا اگر یہاں پر بدوار کی بات کریں تو مائنس تین ڈگری پارا تھا اگر سکروار کی بات کی جائے تو یہاں پر مائنس میں چار ڈگری تاپمان ہے وہ چلا گیا اور آج کی کہیں نہ کہیں کیونکہ نہیں لگاتا جو محسن یوہاگ نے الڈ جاری کر دیا تھا اور اس حساب سے یہاں بھی اگر بات کر رہی جائے تو یہاں پر لگاتا ہے جو کھیتوں میں کیونکہ جہاں جو ریتی لیے دھرتی تپتی ہے اور وہاں پر جو پاپڑ اور روکیاں سکھ جاتی ہے سڑکوں پر لیکن آج ستی ہے کہ وہاں پر جو برپ کی جو بندے پانی کی جو بندے ہیں برپ کے سمان جم گئی تھی اور وہیں اگر بات کر لیں محسن یوہاگ نے جس طریقے سے علاقی تاکہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ٹھنڈ بڑھے گی اور کہیں نہ کہیں بارش کی بھی سمباؤنا میرٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی رکھ کر لیتی ہوں میں سنوچ میرٹ میں ستی کیا ہے حالانکہ برپباری لگاتار جاری ہے پہاڑی علاقوں میں اس کا اثر میدانی علاقوں میں دکھ رہا ہے میرٹ میں ستی کیا ہے ٹیمپریچر وہاں پر ابھی کتنا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں محسن بھی بھاگنے وہاں کے لیے کیا کچھ کہا ہے دیکھیں نئے سال کی دستک پر کوہرا اور بھیشن سردی کا میرٹ واسیوں کو سامنا کرنا پڑا آج بھی شیط لہر چل رہی ہے برپباری جو پہاڑی علاقوں میں چل رہی ہے اس کا اثر میدانی علاقوں میں ساف دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ آج کوہرے سے تو تھوڑی نجات ضرور ملی ہے لیکن شیط لہر برابر چل رہی ہے لوگوں کو کافی مشکل حالاتوں کو سامنا کرنا پڑا ہے شہر میں جگہ جگہ علاو جلا رہے ہیں میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا کہ شہر کے سب سے پرانے علاقے موری پالا شکلو کا چوک کا علاقہ پڑھتا ہے اور یہاں سے آپ پورا شہر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں پورے شہر میں کہیں بھی آپ کو کوہرے کی چادر میں لپٹا ہوا جو شہر ہے وہ نظر نہیں آئے گا لیکن کل کی استیتی اگر کریں تو یہاں پر وزیبیلٹی بلکل شونے تھی اور آپ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے لیکن آج کوہرے سے کافی نجات مل لہی ہے کافی دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں وزیبیلٹی آج شونے نہیں ہے لوگوں کو کوہرے سے ضرور نجات ملی ہے لیکن اگر سردی کی بات کریں تو ہار کپ کپا دینے والی سردی ہے سردی کا ستم لگاتا جاری ہے شیط لہر چل رہی ہے لوگوں کو مشکل حالاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دیکھیں میرٹ میں ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میرٹ سے ہوتے ہوئے دلی دیرادون مسوری تک کا جو نیشنل ہائیوے جاتا ہے وہاں کوہرے کی بزے سے وزیبیلٹی زیرو ہو جاتی ہے اور کئی بار وہاں آپس میں ٹھیک ہے سنوچ بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے تو دیکھا آپ نے کس طرح دیش بھر میں لگاتا شیط لہر اور پہاڑوں پر لگاتا اور برباری ہو رہی